ہیلو فرنس آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس کے اندر آپ کو بہت ہی گمراک کیا گیا گا اور آپ کو الگ الگ ایپس کے تروں یا پھر الگ الگ پروسیس بتایا ہوگا کہ اگوٹا چھاپ مچین سے آدھار لنک کیجئے یا پھر اس مچین سے کیجئے یا اس ایپ سے کیجئے ایسا اب کچھ میں بتانے والا نہیں ہوں میں آپ کو سیمپل بہت ہی آسان اور کچھ ہی منٹ میں ہونے والا پروسیس بتانے والا ہوں جس کے اندر آپ اپنے موبائل سے اپنے آدھار کارڈ کو خود اپنے موبائل نمبر پر ایڈ کر پائیں گے اور ساتھ میں آپ کو پتا بھی لگے گا کہ کس موبائل نمبر سے کونسا آدھار کارڈ لنک ہے تو یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے ٹیکن سی یوٹیوب چینل اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں ادھروجہ آپ ڈش لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنا نہ ہوں سبسکرائب کرنا کیا ہوگا ب rebirth پر جانا ہے اور یہ دیکھئی اپ کو یہاں پر لکھنا ہے احمارر اک告 اسے لکھے ہیں لکھ میں آپ پر یہاں پر دیکھئے ایک پہلی اپ آئیئے اس لگوو آپ جان سے دیکھوئے اسی لوگو والی اپ کو انشٹل کرنا ہوگا یہ میں نے انشٹل کر رکھی ہے اب آپ کو اس کو کھول لینا ہے جیسے آپ اس کو کھیلیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے represent ہوگی یہ اور جیسے ہی یہ کھلتی ہے ویسے ہی آپ کو ایک گائیڈ لائن دکھائی جائے گی اس کے اندر ایسے ایسے پاسورٹس لگانے ہیں جس کے اندر پاسورٹ کا ان کریکٹرز کا دیان رکھنا ہے ایک اپر کےس لیٹر ہوگا اور منیوم آٹھ سے بارہ کریکٹر آپ پاسورٹ کے لیے لگا سکتے ہیں اس میں ہر چیز کے لیے آپ سے پاسورٹ مانگا جائے گا یہ ہائی سیکیورٹی ایپ ہے اس کے اندر دیکھئے اب آپ سے پاسورٹ جنریٹ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے آپ کوئی بھی پاسورٹ لگا سکتے ہیں اس کے اندر جیسے میں ٹی چھوٹا کے اوکے سیپٹ ہیس لگا رہا ہوں اس کے بعد میں یہ آٹھ ڈیجٹ کا آپ کوئی بھی نمبر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ لکھ لیا ہے یہ ایک بڑا لیٹر ہونا چاہیے ایک چھوٹا لیٹر ہونا چاہیے اور ایک بھی کوئی بھی اسپیسیفک لیٹر ہونا چاہیے اس کے اندر یہ سب ڈالنے کے بعد میں آپ کو اس کو چیک بوکس اوکے کر دینا ہے اور کنفرم کر دینا ہے یہ دیکھئے آپ کا پاسورٹ جو ہے کریکٹر سکسیسپلی ایڈ ہو گیا ہے اس کے بعد میں کیا کرے گا یہ آپ سے آدھار نمبر پوچھے گا آپ کو آدھار نمبر ڈال دینا ہے آدھار نمبر ڈالنے کے بعد نیچٹ میں جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ سے کچھ پرمیسنس لے گا اس کے بعد میں آپ کے پاس ایک اوٹی پی آئے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کا آدھار کار اسی موبائل نمبر سے ایڈ ہے کہ نہیں ہے تو اس پر اوٹی پی آ جائے گا اور اگر اوٹی پی نہیں آتا تو آپ کے گھر میں جتنے موبائل نمبر ہے آپ وہ ساتھ میں رکھیں کسی نہ کسی میں اوٹی پی آ جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو آدھار نمبر ہے وہ کس نمبر سے ایڈ ہے دیکھئے فرنڈز میرے نمبر پر اوٹی پی آ چکا ہے اور یہ اوٹومیٹک اس نے لے لیا ہے اس کا مطلب میرا یہی نمبر آدارکار سے جڑا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے یہ ہر چیز کے لیے آپ سے پاسورٹ مانگی گا یہ میں نے بتا دیا تھا پہلے پاسورٹ آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے کہیں پہ کیونکہ اس کے بینہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور فرنڈز میں بتا دو یہ بہت ہی جروری ہے یہ ایپ کا یوز کرنا کیونکہ اس سے آپ کہیں پر بھی یوز کر پائیں گے ریلو وغیرہ میں کہیں پہ بھی اگر آپ کو دکھانا ہو تو سیدھا آپ اس ایپس کے تھوڑے ایسے دکھا سکتے ہیں تو آپ اس میں کتنے بھی آپ کے گھر کے سارے ایڈ کر سکتے ہیں سارے گھر والوں کے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وہی پروسیس ہے یہ دیکھئے آپ یہ جو ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا پلس والے پہ اس پہ پلس پہ ویسے ہی آپ کو یہاں پہ آدار نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو یہ نیکسٹ وٹن پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں پاسور مانگے گا اور وہی پروسیس ہوگا آپ کتنے بھی آدار نمبر جوئن کر سکتے ہیں اس سے اپنے فیبلی کے سارے میمبر کے آپ ایک ہی ایپ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنس یہ بہت آسان ٹپس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی منٹ میں آپ یہ گھر پہ کر سکتے ہیں تو فرنس ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پلیس فرنس اس کو شیئر کرنا نہ بھولے تھینکیو فرنس